اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہدا کا نام لے کر جو بڑا ہی میربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین کو ہمارے چنل کی طرف سے ہش آمدیت مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے ناظرین میں آج آپ لوگ انگلیت میں ایک نہائیت کارامد اور مفید وزیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ وزیفہ ان سب افراد کے لیے ہے جو کہ جادو ٹونے یا جنات کی حضر کا شکار ہیں اور ان کے اوپر آسیب ہیں اس وزیفہ کی مدد سے انشاءاللہ وطالہ تمام دوری طاقتوں اور برائیوں سے حضور رہیں گے اور تمام جنات کا اچھا ان پر سے ہتم ہو جائے گا اور جادو کا علاج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ وطالہ دوستو وزیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درواز تھا ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شیئر آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس نمیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گی اور اس سالے سواب کا ذریعہ بنے گی اور آرت میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سواب پہنچے گا آپ کو انشاءاللہ وطالہ دوستو آپ یہ وزیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں نماز کے بعد کر لیں تو بہتر ہے آپ کے لیے نماز پڑھنے کے بعد آپ آج ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر آپ نے مکمل جکسوئی کے ساتھ اس وزیفہ کو کرنا ہے اول واہر ایک مرتبہ یا تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو کوئی سا بھی درود اگر آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے جو کچھ اس طرح ہے اس آیت کو آپ نے نہائی تھی دیہان سے سننا ہے ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں اس آیت کو آپ لوگوں نے اکیس بار پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے افوت کے اوپر یا اس متاثرہ شخص کے اوپر دم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ شفائیہ ہو جائے گا اور تمام بریتہ کتب اور برائنوں اور اثرات سے وہ محفوظ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ حمل جالے رکھتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ وہ شخص انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی جادو یا کسی قسم کے سننات سے وہاں ڈھر نہیں پائے گا یا ان پر اس چیز کا اثر نہیں ہوگا دوستو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی وزیفہ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ